صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا تیس کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں کہ ہم نبی ہیں فرمایا دجال ہوں گے کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں ایک بندے نے تو حضور کی ساری اجات میں دعویٰ کر دیا مسلمہ اس کا نام تھا دیر سو سال کے قریب عمر پائی اس نے اور بہت سارے اس کے ماننے والے اس لیے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے ماں صلی اللہ تعالیٰ لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا ماننے اپنا اپنا مزاج ہے ایک اس سے کانہ آدمی دعا کرانے آیا ایک آنکھ سے کانہ تھا اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا دونوں آنکھوں سے اللہ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کھانے لگا فٹا فٹ مان جاؤ ورنہ جو اس کی نام آنے پورا اندھا ہو جاتا ہے ماننے والوں کا اپنا اندھا دنے ایک لنگڑا آیا ایک ٹانگ سے لنگڑا آکے چلتا تھا مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی یہ اس کا آل تھا پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خات لکھا کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں اور کچھ عدیسیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی سامنے کچھ بول نہ شکا جا کے خات لکھا کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معایدہ کر لیں جب تک آپ حیات زائری میں آپ نبی اور جب آپ کا بھی سال ہو جائے تو میں نبی یا یہ معایدہ کر لیں کہ آدھ عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی مازاللہ اس نے یہ خات لکھا نبی پاک نے جواب لکھا فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہو تو کذاب ہے تو کذاب ہے جھوٹا ہے جب نبی پاک نے کذاب لکھا خات میں کول لے کے جائے گا اس کے دروار میں جانا ہے علاق بڑے خطرناک ہیں اس کے گرد بندے بھی ہیں اور اس کے گھر جانا ہے مشکل مرہلا ہے ایک سیابی تھے چھا بڑی فروش سار کے اوپر راکے ہیں نا ٹھوکرا تو مدینہ کی گلیوں میں خجوریں بیجتے ہیں گیارہ بارہ بچوں کے باپ تھے کون جائے گا اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے فٹا فٹ اٹھے خجور کھا رہے تھے آنکھ کھڑا کر کے کہا حضور یہ بولنے کی کھا تو لے کہنے لے اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کھلا گئی تو کسی اور کھلا گئی تو کیا کروں گا جلدی ہے مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا گھوڑا دیا فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا اس کے گھر جانا ہے کہ مابوبہ فکر ہی نہ کرے فکر نہ کرے سیابی کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے اس کا انداز ہی بدل گیا مسلمہ کے دربار میں گئے وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت عبیب بن زید پہنچے تو نیزہ ہاتھ میں تھا زور سے گھڑا جا کے اس کے دربار میں زور سے گھڑ دیا زمین پہ مسلمہ نظر کون ہو آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکہ رو ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہیں ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے پتا نہیں چلا کون ہو کیسے آئے ہو فرمائے یہ تیرے خط کا جواب لائے ہو بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑتے تھے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑتا تھا مسلمہ نے اس کو خط دیا پڑو اب اس نے خط پڑا تو لکھا تھا تو کذاب ہے اب سب نے سن لیا اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی سن لیا سب نے آنکھ بھولا ہو گئے آنکھیں سرخ ہو گئی جلال برسانے لگا اب اور تو کچھ نہ ہوا سامنے حضرت عبیب کھڑے تھے اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کا ہے تیرا کیا خیال ہے مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی فرمایا تو سات سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دل سکتا تو اے جھوٹا جسے حضور نے جھوٹا کہے دیا وہ جھوٹا ہے کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ سارے میرے پیرے دار ہیں میرے سپائی ہیں تلوارے نیزے خنجر تیر سارے میرے باننے والے کیا لفظ ہیں کیا حسن ہے کیا توانائی ہے حضرت عبیب بن زہد فرمانے لگے میرے بارہ بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے پور کرتی ہے باندھ لیتی ہے وہ نے جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پہرے بار دیکھو جو جی میں آتا ہے کہ غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے فرمائے ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا تجھے دیکھو میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں مشکل ہوتا ہے تکلیف آئے تو سمالنا یہاں یہاں کچھا بچھو آکے کٹے تو شور ہو جائے گا جمعے میں لوگ اٹھیں گے مجمع بکھرے گا اوہ بچھو آ گیا آج بگڑ جائے چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھے دوڑتے ہیں حضرت عبیب بن زید انساری کھڑے تھے انگلی نہیں ہاتھ نہیں کٹ نہیں لگا مسلمہ اٹھا اس نے زور سے تلوار ماری بازو کٹ کے گر گیا فوارہ نکلا خون کا اوہ بھائی بچھو کٹے تو سمالنا مشکل ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا حضرت عبیب بن زید کھڑے ہیں کہنے لگا آپ تیرا کیا خیال ہے آپ فرما جائے لگے تو بڑا بے مکوف ہے ہمیں عزماتا ہے ہمیں تو بدر سے لے کر اور تک ساری دنیا عزماتا ہے ہمیں عزماتا ہے ابھی بھی خیال پوچھتا ہے فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے پھر تلوار ماری دوسرا ہاتھ کٹ گیا درہ سوچنا گوھر کرنا ٹانگ ٹوٹی نہیں ہڈی نہیں ٹوٹی ماس نہیں اکھڑا ہاتھ کٹ کے گرا دو ہاتھ گر گئے زمین پہ گرے حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا باز آجا آپ فرما جائے لگے تو بڑا نادان ہے ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو صویر فجر کی نمال پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجاہ کرتے ہیں اللہ بستر پہ موت نہ دینا میدان میں دینا تو ہمیں ڈراتا ہے چل جو ہوتا ہے کر لے اس نے خنجر رکھا تلوار رکھ کی گردن پہ فرمایا میں کاٹ دوں گا فرمایا کاٹتا کیوں نہیں کاٹتا کیوں نہیں اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کام کھڑے کام اٹھے کام کھڑے ہوئے کہتے ہیں اس کے ہاتھ کامتے تھے پہ حضرت عبید بن زیاد کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ بھی توانہ تھے کلم توڑ گئے میاں محمد بخصاف فرما نے لگے اوہ کچھا رنگلہ لاری والا جیڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے فیر نہیں لیندہ جب تلوار چلی گردن کٹی رسول اللہ کے ختم نبوت پر پیرہ دینے والوں کا عجر میرے رسول نے بیان فرمایا میرے نبی نے عجر بیان کیا ڈگری جاری فرمائی سند کی حضور نے وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آرسو آئے یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھون دی سارے دروازے اللہ نے کھون یہ سند جاری کی نبی پا ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لئے پورا ایک دستہ تیار کیا ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرما رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لشکر تیار کیا وہ لشکر گیا اس لشکر میں حضرت باقشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیرہ امیرہ امزہ کو میدان احود میں شہید کیا تھا فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کراؤ تاکہ میرا کفارہ ہو جائے فرماتے ہیں جب میں گیا جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا جھوٹی نبوت کا دعا کرنے والا پہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا تیر وہ گرا اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کریں تو پانچ ادھار فرشتے آتے ہیں تو درہ پلٹ کے دیکھ بھئی مان تیرا حال کیا ہے فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا میں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں نہ بدر بدری ہو ناشرہ بشرہ میں سے ہوں نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں پر ہوں رسول کا غلام اصابی کا نجوم میں شامل ہوں فرماتے ہیں میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا حضرت امیر امزہ اگر میرے آتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے آتھوں قتل ہوا